انڈیان سٹیزن پاکستان میں آئے ان سے میں نے کنورسیشن کی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے درمیان بھی کچھ نہیں ہے آپ کی منٹیلٹی کو بھی ہم نے پڑھا ہے ہمارے درمیان بھی کچھ نہیں ہے اصل جو بیریئر ہے جو ہمارے درمیان جو دکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے وہ میڈیا ہے لیکن یہ جو دکاوٹ ہے یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں یہ گورنمنٹ کی وجہ سے اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اور وہ نہرو جو تھے اور جو سردار بلوائی پٹیل تھے وہ آئے چندریگر آئے مدراز انڈین انسیٹیوٹ آف انفرمیشن اور ٹکنالوجیز کے انسیٹیوٹ منا رہا تھا اور اس نے ایٹیز کی دہائی میں انہوں نے سکسٹیز کی دہائی میں یہ بنانے شروع کیا ہے میڈیا ہے جو کہ انڈیا کے صرف نیکٹیوٹی دکھاتا ہے ہماری نیکٹیوٹی دکھاتا ہے انڈیا کیا نہیں لانچ کر رہا ہے ابھی آئی فون تک انہوں نے لانچ کر دیا سوئی وہ بنا رہا ہے ہر چیز وہ بنا رہا ہے میں ایک سوڑنٹ ہوگی چلے میرے سوال ہے اس پا یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا کی تو انڈیا ہمارے لئے کافی بری کنٹری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہی چیزیں سکھائی ہوں گیا ٹریڈ ہم ان کے ساتھ ہی کرتے کہتے ہیں تجارت کبھی زندگی میں کرنی نہیں ہے بین کی ہوئی ہے تجارت لیکن اگر یوں این من کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستان اس بات کو چھپا رہا ہے کہ انڈیا نے ہمیں سپورٹ کیے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں ٹریڈ بھی کرنی چاہیے اور ہر ممکنہ جو کاوش ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے ٹریڈ نہیں ہوگی تو اس سے ہمارا ہی لوس ہے ان کا کوئی بطلب نہیں کچھ چاہتا ٹریڈ ہوگی تو اسے یہ ہے کہ دونوں ممالکیں اچھے تعلقات قائم ہوں گے اور جو ہے ایک ضوابط جو ہے وہ ضوابط کا سسلہ چلے گا مجھے مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ ٹریڈ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اچھے تعلقات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کیونکہ اچھے تعلقات ہوں گے دونوں ممالک کے مباری جو گورنمنٹ ہے وہ چھپاتی کیوں ہے باتیں یہ نہیں مجھے پتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان کوئی کنٹروورسی ہوں کہ ہماری ہماری جو گورنمنٹ ہے نے عوام کو بیوکوف بنایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن اپنی آپس ہی ہر تعلقات اچھے رکھے ہوں میں آپس کے معاملات تو یہ ہی تو میں بات کہتا ہوں کہ آپس میں وہ ٹھیک ہیں لیکن عوام عوام جو ہے عوام کو انہوں نے بیوکوف بنایا ہوا ہے اور یہی اسی ہی ہونرا پر کام ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کب تک بیوکوف بنے گی اور ہم چاہتی ہے عوام میں چاہتے ہیں کہ تعلقات ہوں انڈیا جہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور میشہ کرتا بھی ہے لیکن پاکستان چھپا دیتا ہے وہ بات کو ہماری گورنمنٹ چھپا دیتی ہے آپ کو کیا کہ لیتا ہے گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پاکستان میں آئی ان سے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے درمیان بھی کچھ نہیں ہے آپ کی منٹیلٹی کو بھی ہم نے پڑھا ہمارے درمیان بھی کچھ نہیں ہے اصل جو بیریئر ہے جو ہمارے درمیان جو رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے وہ میڈیا ہے اور جو ہمارے بھارت سرکار اور آپ کی جو پاکستان یہ جو ہے گورنمنٹ ہے اس نے ساری رکاوٹ پیدا کی ہوئے عوام کے درمیان وہی محبت وہی خلوص اور وہی جو ہے بائیچارے کا ہم ثبوت دیتے ہیں لیکن کہ جو رکاوٹ ہے یہ جو دونوں موالے کے تعلقات ہیں یہ گورنمنٹ کی پاکستانی جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ کہہ دیتے کہ یوں میں انڈیا نے ہمیں سپورٹ کر دیا ہے تو میرے خیال میں تو بڑی خوشی کی بات ہونی تھی دونوں ملکوں کے لیے کہ پاکستان انڈیا کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ بول رہے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے بہت اچھی بات ہونی تھی لیکن ہمارا یہ ہمارے ہمارے درمیان جذبہ نہیں ہے شاید ہم کھل کے بات نہیں کرتے ہم چیزوں کو ہماری نیگٹیوٹی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دل کھول کے بات کرنی چاہیے اور اچھار ممالک کے ساتھ اچھے تو ضوابط اور اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا نام میرا نام آغا بلال ہوگی سر میراج کو سوال یہ کہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے صدح ہمارے اچھی بنتی نہیں ہے ہم نے انڈیا کے ساتھ بیوکوف بنا کے یہاں پہ رکھو ہے لیکن اگر یہی بات اگر یون میں کی جائے تو انڈیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو سویڈن میں قرآن پاک چلایا گیا ہے اس کی جو بحرمتی کی گئی ہے وہ سخت ناغذیر ہے اچھا اس میں نا ایک پسے منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کے جو فورن پالیسی ہے نا وہ کمپارٹمنٹل فورن پالیسی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں اگر اس کی چینہ کے ساتھ بار چالی ہے نا تو اس نے اپنا بند نہیں کیا ایک لبی اس کی چینہ کے ساتھ جو بار ہے سیاہ چین جو ہے اس کے اوپر گلیشیر کے اوپر جو بار چالی ہے اس کو دیکھیں گے لدہ کے اوپر دوسری اس کی جو ہے لبی جو ہے وہ ٹریڈ کو دیکھے گی تو انڈیا جو ہے نا ایک ٹریڈ اور انٹری ہے وہ اپنی اکانومی کو نہ منیج کرتا ہے اس طرح اسی طرح اس نے پاکستان کے اندر بھی ایک پوٹینشل دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر وہ ٹریڈ کرتا ہے اگر اپنے ڈپلومیٹک ٹائز بہتر کرتا ہے تو اس کو کیا کیا ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں اس کے اس کے بعد بارڈرنگ نیبر ہے اور ایک ہاوت ہے کہ you can't choose your neighbors you have to be satisfied with that کہ جو آپ کی neighbors ہیں آپ نے ان کے ساتھ satisfy ہو کے رہنا چاہے وہ بریوں چاہے اچھے ہوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا جوانا ڈوال گیم پلئے کر رہا ہے ڈوال فیسد ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھ دیکھا جائے تو جب بھی نوازشتیف کی حکومت آئی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹائز بہتر ہی ہوئے ہیں اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹائز بہتر ہوتے کیونکہ دیکھا جو ہماری نیبر کنٹری ہے بوم پہ بھی جا رہی ہے اگر ہمارے اس کا ٹائز اچھے ہو جاتے ہیں ہماری ٹریٹ بہال ہوگی اور پاکستان کی اکانومی کو اچھا موقع ملے گا اپنے آپ کو مزید اوپر لے کر جانے کے لیے اصل میں یہ بات یہ آپ کی بات ٹھیک ہے بجائے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات کو فریز کرتا ہوں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خود ملک کا حال کیا ہے ہم خود کیوں اپنے آپ کو امپروو کیوں نہیں کرتے ہیں اپنی اکانومی کو ہم اپنی ایڈوکیشن کے اوپر یہی سوال یہی سوال پچھتر سالوں سے ہر ایک یوٹ کہہ لیں کہ جو نوجوان ہے وہ کر رہا ہے اپنے آپ سے کہ ہماری یہ جو حکومت ہے ہم خود کیوں نہیں دروست ہو رہے اگر یہ ہی انڈین یوٹ کی بات کی جائے تو وہ نیشنلسٹ پروو ہوتے ہیں بہت بڑے کیونکہ ان کی جو حکومت ہے وہ اپنی عوام کے بارے میں پہلے سوچ رہی ہے جی ایسے ہی ہے لیکن آپ اس کی بیکگرونڈ دیکھیں نا آپ کے لاہور شہر میں میں مقیم ہوں میری عمر 26 سال میں نے اپنی ہوش میں کوئی نئی یونیورسٹی اناگوریٹ ہوتے ہی نہیں دیکھیں آپ دیکھیں ایمیوں کو آپ یہ دیکھیں بڑی یونیورسٹی اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ کوئی اشارت و ناظری گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوں گی اور پچھلے سو سالوں سے پچھتر سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی نئی نئی یونیورسٹیز نہیں بنی آپ یہ دیکھ لیں گورنمنٹ آپ کو کونی بھی نئے نئے پروڈیکٹس دکھائی جاری چھمک نمک دکھائی جاری ہے آپ کی ایڈیوکیشن کے اندر ایمپرویمنٹ نہیں آرہی آپ کا ایڈیوکیشن میں ایپرویمنٹ نظر نہیں آرہی ہے آپ نے سیکھنے لے کر دیکھے جی تو انڈیا کے اندر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ بہت جاتے اوپن ہو چکے ہیں وہاں کوئی یونیورسٹیز دیکھنے انفیکٹ بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کی لیڈ ہے انڈرنیش پر آکسوڈ کی بات کر لیں آپ وہ انڈیا میں جو اپنے مین کامپسیز اوپن کر رہی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں مارشالہ لگ رہے تھا تو ادھر جو نہرو جو تھے اور جو سردار بلوائی پٹیل تھے وہ آئے چندریگر آئے مدراز وہ انڈیا انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ایٹیوٹ منا رہے تھے اور اس نے ایٹیز کی دہائی میں انہوں سکسٹیز کی دہائی میں یہ بنانے شروع کیا ہے انسٹیٹیوٹ اور ایٹیز کی دہائی میں ان کے پاس نمبر آف ابنڈنٹ انجینئر سکلڈ لیبر وہ پروڈیوز ہوئی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ بہال ہو بہال ہونی چاہیے اور بہال ہو جس سے فائدہ ہو دونوں کنٹریز کا اور کچھ معاملات ہیں جن کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے جیوگرافیکل بھی کچھ معاملات ہیں کچھ اکنومیکل کچھ معاملات ہیں جن کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے مل بیٹھ کے اکل مند لوگ امن پسند لوگ پڑے لکھے لوگ بیٹھ کے ان کو سوٹ آؤٹ کریں تو پھر کچھ انڈ اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے پروڈیوز ہو سکتا ہے دونوں کی ڈیویلپمنٹ ہو سکتا ہے سر میں آج کو سوال یہ ہے کہ بات کرتے ہیں یوں ان کے اندر تو انڈیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہے وہ یہ بات چھپا رہے ہیں سویڈن کا کیس آپ جانتے ہوں گے جو قرآن مجید کی بہرمتی کیا ہے تو اس کو لے کے انڈیا نے بھی پاکستان کو یہ کہا کہ اس میں کوئی گھرانے کی بات نہیں ہے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارے جو حکمران ہے جو بھی انڈیا پاکستان کے لیے کچھ اچھے الفاظ بولتا ہے تو حکمران دباتے کیوں ہے اس کو اچھا فرسٹ اف آل تو یہ نیوز نہیں میں نے دیکھی لیکن اگر ایسا ہوئے کہ انڈیا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ لوگ ہندو ہو کے ہندو مذہب میں رہتے ہوئے اسلام کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں تو یہ اس بین کہ وہ اسلامی کو اور ہندویزم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم سایہ ملک ہے اور ساتھ نبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری گورنمنٹ کو بھی نہیں چاہیے اسپیشلی ہمارے میڈیا کو بھی نہیں چاہیے کہ اگر وہ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کو دبایا جائے اگر وہ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو اسے دکھایا جائے اسے ایک پوزیٹیو میسیج جو ہے وہ کریئٹ ہوگا جو کہ شاید ہماری ہسٹری نہیں کریٹ کرنا جا رہی ہماری ہسٹری میشے سے یہ چاہتی ہے کہ انڈیا جب بھی کوئی ہمارے لیے اچھی الفاظ بولتا ہے ہم اس کو نہ تو اپنی میڈیا میں دکھاتے ہیں نہ ویسے کوئی چیز دکھاتے ہیں لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے خلاف سادشیں بہت کرتے ہیں اور جب کچھ سادش وہ بناتا نہیں ہے وہ حفلات میں دکھا دیتے ہیں دیکھو آپ کو انڈیا سے نفرت ہے مجھے بھی نہیں ہے کسی سے بھی پوچھ لیں کسی کو بھی نہیں ہے یہ بس سادشیں ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے جو کہ انڈیا کے صرف نیگٹیویٹی دکھاتا ہے ہماری نیگٹیویٹی دکھاتا ہے پوسٹیویٹی کو نہیں دکھاتا ٹھیک ہے اب سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو ہمیں انڈیا کے ساتھ ملانا چاہیے وہاں کے بھی نائنٹی پرسنٹ ہی ہوں گے جو کہیں گے ہمیں پاکستان سے ہاتھ ملانا چاہیے ٹھیک ہے لوگ ہیں جو کہ نیگٹیویٹی پھلاتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ صاف ہونے کو ملے کیا کرنا چاہیے پھر ہماری جو گورنمنٹ پوزیٹیو جسٹر شو کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو عوام ہے عوام تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیٹسفائیڈ ہے ہماری ٹوٹ بھی ہونی چاہیے ہمیں تعلقات بھی رکھنے چاہیے لیکن یہ آپ اس کی گورنمنٹ سے ان کا کیا حال ہے گورنمنٹ کا یہی حال ہے کہ آپ اس میں جو ہے جس طرح بھی لاسٹ شباز شریف صاحب کا بھی دورہ آئی تنک ہو گیا کیا ہو گیا میرا خیال تو وہ ان کا دورہ بلاول بٹو ہو کے آیا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے آپ اس میں ملنا چاہیے جس طرح عمران خان صاحب نے یہاں پہ گردوارہ اوپن کروا دیا تو اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں جو ہے پاکستان میں کروا ہیں وہاں پہ وہ ہماری مساجد کو بلند کر رہے ہیں انہیں ان کی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں سپیکروں سے جو ہے وہ پبندی پبندی اٹھائیں آپس میں ایک دوسرے سے ملاو رکھیں تاکہ ملاب رکھیں تاکہ جو ہے ایک دوسرا دوسری کنٹری کے ساتھ جو ہے اچھا ریلیشن کریٹ اپنے اچھی کیے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہر جگہ پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو انڈیا کافی آگے جا رہا ہے پاکستان کافی ڈاؤن جا رہا ہے لیکن اس وقت جو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے سپیشل ہماری گورنمنٹ کو اور جبکے ٹریٹ بہال کریں سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ہم اتنے انٹرنیشنل پر ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں انڈیا ہمیں سپورٹ تو کیا انڈیا ہمیں چیزوں میں سپورٹ نہیں کرے گا بلکل ایسے ہی ہے انڈیا دیکھیں ایک بہت پاورفل کنٹری بن چکی ہے سپیشلی آئیٹی کی فیلڈ میں تو ہم لوگوں کو جھکاؤں کرنا چاہیے انڈیا کی طرف کیونکہ ہم جس گہرائی میں جا رہے ہیں نا اس گہرائی میں اگر ہم لوگ گر گئے نا تو اٹھنا وہ چیزیں سے دبائی جاتی ہیں انڈیا سے دبائی دبائی سے پاکستان دیکھو ڈریکٹ ہو جائے باہر بورڈر کتنے ٹیکسس معاف ہو جاتے ہیں جو دبائی جانے کے ٹیکسیز ہے دبائی سے پاکستان آنے کے ٹیکس ہیں وہ سارے ٹیکسیز جو ہے مو ہو جائیں گے ٹھیک ہے انڈیا کیا نہیں لانچ کر رہا ہے ابھی آئی فون تک انہوں نے لانچ کر دیا سوئی وہ بنا رہا ہے آپ سب کو چھوڑو آپ صرف انڈیا کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ بیسٹ کر لو میں کہتا ہوں آپ کو سب چیزیں انڈیا سے مل جائیں گی اور ایک اچھی قیمت میں مل جائیں گے اور آپ کی مہنگائی میں کافی کمی ہوگی سب سے بڑی بات انویسٹر آپ کے پاکستان آنا شروع ہو جائے گا